آج ہم پڑھیں گے اپنڈیکولر سکیلیٹن کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہیومن سکیلیٹن کے بارے میں ہم توڑا سا ایک اوورویو لے لیتے ہیں ہیومن کا جو سکیلیٹن ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا دو پارٹس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہیومن میں ٹوٹل جو ہمارے پاس بونز موجود ہیں وہ ہے 206 ایکسیل سکیلیٹن میں ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ ہے ٹوٹل 80 بونز ٹھیک ہے جی اور اپنڈیکولر میں ہمارے پاس موجود ہیں 126 بونز ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے اپنڈیکولر سکیلیٹن ہے تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں لیمز اور گرڈلز ٹھیک ہے جی اب ہم پڑھتے ہیں اپنڈیکولر سکیلیٹن کے بارے میں تو اپنڈیکولر سکیلیٹن میں ہمارے پاس جو بونز موجود ہیں وہ ہیں ہمارے پاس 126 ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is one twenty six bones ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایک سو چبیس bones جو ہیں وہ موجود ہیں اب جو ہے ہم ایک ڈیاغرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو کہ جو ہمارے پاس appendicular skeleton ہے اس میں کون کون سے پارٹ جو ہیں وہ موجود ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈیاغرام آگئی اب ہم نے اس کو divide کیا تھا کس چیز میں دو region میں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک کو ہم نے کہا تھا limbs that is limbs ہم یہاں لکھ لیتے ہیں limbs اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے کس چیز میں girdles میں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ girdle لکھ لیا اب جو ہے ہمارے پاس limbs کون سے ہیں اور girdles کون سے ہیں اگر ہم بات کریں تو limbs ہمارے پاس دو ہیں ہم یہاں label کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے limbs دو ایک کو ہم کہتے ہیں four limbs ٹھیک ہے جی four limbs ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں hind limbs ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس دو limbs آگئے اب جو ہمارے پاس four limbs ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے arm ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں arm اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے hand ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ اور بازو اور جو ہمارے پاس hind limbs ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے leg ٹھیک ہے جی ٹانگے اور پاؤں that is foot ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آ گئے اب یہ جو ریجن ہے ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک کا یہ ہمارے پاس ہے جسے ہم کہتے ہیں four limbs ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ four limbs ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہمارے پاس ریجن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا اسے ہم کہتے ہیں hind limb ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is hind limb ٹھیک ہے جی اب آم میں ہمارے پاس جو bones موجود ہیں ان کی تعداد ہے six ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو ہینڈ میں ہمارے پاس bones موجود ہیں ان کی تعداد ہے fifty four تو اب ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہ جو یہاں تک کا portion ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں آم ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is a r m arm اور یہاں سے لے کے کلائی سے لے کے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان کے tips تک یہ portion ہمارے پاس ہے ہینڈ کا ٹھیک ہے جی تو اب اس میں ہمارے پاس تقریباً جو ہے ہمارے four limbs میں جو ہمارے پاس bones بن جاتی ہیں total اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 60 بن جاتی ہیں اب اگر ہم بات کریں legs کی ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس leg کا portion کونسا ہے تو یہاں سے لے کے hip joint سے لے کے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو ankle ہے وہاں تک ہمارے پاس اس portion کو ہم کیا کہتے ہیں اس portion کو ہم کہتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is leg یہ ہمارے پاس کیا ہے leg ہے اور یہاں ankle سے لے کے fingers کے tip تک جو ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں foot f double o t foot اب leg میں جو ہمارے پاس موجود ہیں bones وہ ان کی تعداد ہے eight ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ دونوں میں ٹھیک ہے جی left اور right دونوں legs میں اور arms میں بھی left اور right دونوں میں اور اسی طرح hind limb کی ہمارے پاس جو foot کا portion ہے دونوں foot کو ملا کے ہمارے پاس بن جاتی ہیں 52 bones تو یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں hind limb ٹھیک ہے اگر ہم دونوں کو eight کریں تو ہمارے پاس یہ بھی بن جاتی ہیں کوئی 60's کے قریب bones بن جاتی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں girdles کے بارے میں پڑھتے ہیں girdles جو ہیں ہمارے پاس دو ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں pectoral ٹھیک ہے جی that is pectoral اور ایک کو ہم کہتے ہیں pelvic pectoral girdle اور pelvic girdle ٹھیک ہے جی that is pelvic pectoral کا مطلب ہے shoulder ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا shoulder ٹھیک ہے جی اور pelvic کا مطلب ہے hip hip اب اگر ہم دیکھیں اس ڈیاگرام میں تو یہ جو portion ہے ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارے پاس ہے pectoral girdle ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is pectoral girdle ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس pectoral girdle اور ہمارے پاس یہاں سے لے کے جو یہاں تک کا portion ہے اسے ہم کہتے ہیں pelvic girdle لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is pelvic girdle ٹھیک ہے جی اب shoulder میں ہمارے پاس جو bones موجود ہیں ان کی تعداد ہے four ٹھیک ہے جی اور جو hip میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی تعداد ہے دو تو ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو shoulders میں sorry girdle میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کل six bones اور اگر ہم ان سب کو eight کریں 60 plus 60 120 اور یہ six ہمارے پاس بن جاتی ہیں total 126 bones جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں کہاں پہ appendicular skeleton میں تو آج ہم نے appendicular skeleton میں پڑھا جو کہ سب پارٹ ہے کس چیز کا ہمارے پاس human skeleton کا جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں limbs اور girdles limb کو فردر ہم نے classify کیا four limb میں اور hind limbs میں اور اسی طرح girdle کو ہم نے pectoral اور pelvic girdle میں تقسیم کیا تو آج ہم نے appendicular skeleton کے بارے میں پڑھا موسیقی موسیقی موسیقی